اپنوں کا رکھ کرتے ہیں سربراہ عالمی طرح سہت نے بچوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے متعلق دنیا کو خبردار کر دیا ہے ڈاکٹر ٹیڈ روس کہتے ہیں کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں کچھ بچوں کو ایک خاص بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرنا پڑ رہا ہے سربراہ عالمی طرح سہت نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں کچھ بچوں کو ایک خاص بیماری کی وجہ سے انتہائی نگداشت کے یونٹ میں داخل کرنا پڑا ان بچوں کو جسم کے مختلف حصوں میں سوجن کی شکایت تھی ڈاکٹر ٹیڈ روس نے کہا ہے کہ متاثرہ بچوں کی بیماری کی کچھ علامات کا واسہ کی بیماری سے مماستت رکھتی ہیں جس میں خون کی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں سربراہ ڈبلی ایچو کے مطابق طبی مہرین کے تدائی تحقیق میں کہنا ہے کہ ان علامات کا کرونا وائرس سے تعلق ہو سکتا ہے پوری طور پر ان علامات کو سمجھنا اور ان کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے ڈبلی ایچو کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں تمام معالجین مقامی حکام ڈبلی ایچو کے ساتھ مل کر انگامی بنیادوں پر اس بیماری کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے قبل عالمی طرح سہت نے خبردار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کرونا کبھی بھی ختم نہ ہو بلکہ مستقل بیماری میں تبدیل ہو جائے خطچہ ہے کہیں کرونا وائرس انڈیمک میں نہ بدل جائے رائیکٹر مائک ریان نے کہا ہے کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے دنیا کو بڑا سفر تیہ کرنا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے والے ممالک کو نئے کیسز کی تشخیص کی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہوگا